ہمارے بہت سارے کلائنٹ جو ہے وہ میکسیمم اوبرسیز ہیں اور سمارٹ سیٹی اور کیپٹل سمارٹ سیٹی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں یہ بائنگ کا بہترین ٹائم ہے ہماری سکسس یہ ہے کہ ہم ہر پروجیکٹ میں آتھ نہیں ڈالتے ہیں کیا وہ صرف پیسے کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں یا اپنے کلائنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام پروپٹیو اندظام کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزمان کاشف حسن اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں چودری امیر خان جو کے ایم ڈی ہیں اسٹیٹ سولیشن کی اسٹیٹ سولیشن کی اگر میں بات کروں تو عرصہ دراز سے یہ پروپٹیو کے شعبے سے مسلک ہے اور ان کا بڑا پوزیٹیف ایمج ہے پروپٹیو سیکٹر میں اور ان کی خاص بات یہ ہے اپنے کلائنٹ کی وہاں پر انویسمنٹ کراتے ہیں جہاں پر بھی دھوکہ یا افرار نہیں ہوتا اسلام کبسر کیسے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے آپ سنائے خیریت سے ارصہ دراز سے آپ پروپٹیو کی جو سرویسز سارا انجام دے رہے ہیں اور آپ کا بڑا پوزیٹیف ایمج بھی ہے پروپٹیو سیکٹر میں تو اب جب موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے کیا مسید دیں گے اور اسٹیٹ پاکستانی ماری بیگ بون کی اٹھیکی اسکر کا کردہ آرادہ کرتے ہیں کونسی سوسائیٹی اسٹیم بچے جا رہی ہے پروپٹیو سیکٹر میں جہاں پر انویسٹ کریں اور پروپٹیو گین کرسکیں سر بات یہ ہے کہ اصل میں سٹیٹ سلوشن کا ویجن اور میشن جو ہے وہ بیسیکلی یہی ہے اور ہمارے بہت سارے کلائنٹ جو ہے وہ میکسیموم اوورسیز ہیں جو ابھی پروپٹیو سیکٹر میں تھوڑا سا ڈاؤن فال آیا ہوا ہے اس کی وجہ پلیٹیکل انسٹیبلٹی اور اس طرح کے معاملات ہیں لیکن کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ابھی بھی بہت سارے اچھے پروجیکٹس ہیں جن کے اندر انویسٹ کیا جا سکتا ہے جن میں لور سمارٹ سیٹی اور کیپٹل سمارٹ سیٹی ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کر سکتے ہیں جو بندے اپنا پلوٹ بنانا چاہتے ہیں یا اس طرح کا ان کا ویجن ہے شورٹ ٹرم یا لانگ ٹرم کسی بھی سینس میں وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ سیالکورٹ میں سیالکورٹ موٹروے سیٹی ہے تو ان کے حوالے سے بہت ساری اپرچنیٹیز ابھی بھی ہمارے پلیٹ فارم کے اوپر موجود ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کیونکہ ہم کافی عرصے سے اس چیز میں جو ہے وہ انوالو ہیں ہمارے ڈیفرنٹ جگہ پہ آفیسز بھی ہیں اور الحمدللہ اچھی کلانٹیز اور اچھی اپرچنیٹیز ابھی بھی موجود ہیں تمام تر مسائل کے باوجود اور یہ آپ کو پتا ہے شورٹ ٹرم مسائلی ہیں ویڈ دی پیسیج آف ٹائم یہ آلٹی میٹلی ہلی ہونے ہیں اور یہ مسائل اس کو ہم لوگ جو ہے وہ ایز اپرچنیٹی لیتے ہیں کیونکہ جب چیزیں جو لوگ بائے کرنا چاہتے ہیں یہ بائنگ کا بہترین ٹائم ہے جیسے لاہور اور کیپٹل سمارٹ سٹی کی جن کے ماتھرائز پارٹنر ہیں اس میں یہ ہے کہ کوئی لوگ کسی وجہ سے سم ٹائم چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس ٹائم ان کے بجٹ میں چیز نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن اب یہ انویسٹر کے لیے بھی اور جو لوگ اپنا گھر یا پلوٹ بنانا چاہتے ہیں ان کے لیے ایک اپرچنیٹی بھی ہے کہ وہ اب آ کے ان چیزوں کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور اپنی چیز جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں سٹیٹ سولوشن کی سکسس آف کیک ہے ہماری سکسس یہ ہے کہ ہم ہر پروجیکٹ میں آتھ نہیں ڈالتے ہیں مطلب اگر فینینشل ٹرم میں دیکھا جائے تو لاہور کے اندر یا اسلامباد کے اندر اس ٹائم ہنڈرڈ میں پروجیکٹس ہوں گے جو جن کے اوپر کام چل رہا ہے کسی نہ کسی سلسلے میں اور ان کی فائلز یا ان کی چیزیں بک رہی ہیں لیکن ہماری سکسس یہ ہے الحمدللہ کہ ہم ہر پروجیکٹ میں کام نہیں کرتے جہاں پہ مجھے خود تسلی ہوتی ہے کہ یہاں پہ میں اپنا پیسہ لگا سکتا ہوں یا اپنے کسی ریلیٹیو کا یا اپنے کسی دوست کا میں صرف ان پروجیکٹس میں کام کرتا ہوں سٹیٹ سلوشن کی سکسس میرے نظر میں سب سے بڑی یہ ہی ہے جیسے اسلامباد ہے اسلامباد میں ہم صرف اترائیز پارٹنر ہیں کیپٹل سمارٹ سٹی کے اور لاہور میں لاہور سمارٹ سٹی کے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ یہ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ڈیلیور ہونے ہیں میں جس بندے کو جو چیز دے رہا ہوں اس میں دیکھیں چھے مینے چار مینے ڈیلے یا جیسے ہمارے ملکی علاہت ہیں ڈیلے ہونا ایک الگ بات ہے اور کسی بھی سوسائٹی کا یا کسی چیز کا ڈوب جانا یا انویسٹر کا ڈوب جانا یا آپ سے بددل ہو جانا یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو ہماری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ایسے پروجیکٹ میں نہ جائے جائے ہم جب پروجیکٹ کی سیلیکشن میں جاتے ہیں تو اس کے لیے ایک پیچھے لمبی چوڑی ورکنگ ہوتی ہے اس کے بعد ہم پروجیکٹ چوز کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پہلے اپنے خود پیسے لگاتے ہیں اور پھر کلائنٹ کو جو ہے وہ ریفر کرتے ہیں کیونکہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کوئی بھی بندہ جس نے کوئی چیز بنانی ہے پلارٹ بنانا ہے تو آپ کو پتا ہے ہمارے ملک میں ہر بندہ جو ہے وہ اتنی چیزیں فورڈ نہیں کرتا کہ اس کے پاس کوئی بہت سارے پیسے ہوں گے مطلب عام بندے کا ایک اس کو چھوٹا سا پلارٹ چاہیے اپنے گھر بنانے کے لیے اگر میں اس کے پاس پیسے ہی پانچ سات لاکھ روپے ہے اگر میں اس کا پیرا نہیں دے سکتا تو میرے خیال میں میں اس چیز کا یا اس سیٹ کا حق دار ہی نہیں ہوں سٹیٹ سلوشن کے پلیٹ فارم سے تو یہ پراپٹی میں جو یہ سکیم دھوکہ فرارڈ ہوئیتا ہے اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے خود ورکنگ کریں پہلے خود ورکنگ کریں جس بندے سے آپ چیز لے رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں کیا وہ صرف پیسے کمانے کے لیے کام کر رہا ہے یا اپنے کلائنٹ کے لیے کام کر رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ وہ صرف پیسے کمانے کے لیے دیکھیں ultimately ہر بندے کا یہ گول تو ہوتا ہے ہم اگر ادھر بیٹھے ہیں تو it doesn't mean کہ ہم پیسے نہیں کماتے لیکن بات یہ ہے کہ بچنے کا طریقہ سیمپل یہی ہے کہ آپ اس پروجیکٹ کی بیک بون دیکھیں کہ پروجیکٹ کا ڈیویلپر کون ہے کیا اس پروجیکٹ کے پاس اتنی لینڈ ہے جو وہ کلیم کر رہا ہے اس کے بعد آپ جس ان کے ڈیلر سے یا کسی بھی بندے سے جب وہ آپ چیز پرچیز کر رہے ہیں تو آپ اس کا بیک گراؤنڈ چیک کر رہے ہیں کہ اس کا کیا ایٹ سٹیک ہے اس پروجیکٹ کے ساتھ جیسے ہماری بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ایٹ سٹیک ہوتی ہیں جن پروجیکٹ کے ساتھ ہم پارٹنرشپ میں ہوتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کہ آپ جس بندے سے چیز لے رہے ہیں وہ بندہ جو ہے وہ کس نیچر کا ہے یا وہ کس ٹرم میں کام کر رہا ہے اور مارکٹ کے اندر اس کی ریپوٹیشن کیا ہے ایڈوکیشنہ کتنا عمل دخل ہوتا ہے پراپر سیکٹر میں ایڈوکیشن کا دیکھیں ہم جب اس فیلڈ میں آئے ہیں تو سچی بات بتاؤں ویجن ہی یہ تھا نظر ہی یہ تھی میں الحمدللہ خود جو ہے وہ سی اے فائنلسٹ ہوں اور میرے باقی پارٹنرز بھی اسی طرح ہیں تو ہم اپنے آپ کو ڈیلر نہیں کہتے ہیں مطلب ہم ڈیلر نہیں ہیں بھائی ہم کنسلٹنٹ ہیں جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ہم نے اگر ایک ایک پروجیکٹ چوز کی ایڈوکیشنہ کام نہیں ملتا اس کا سمپل مطلب یہ ہے کہ ہم ایڈوکیشنلی اور چیزوں میں اتنے سٹرونگ ہیں الحمدللہ یا ہماری اتنی ورکنگ ہوتی ہے اور وہ ورکنگ آپ کو پتا ہے ایڈوکیشن سے لنکٹ ہوتی ہے عام بندہ جو پڑا لکھا نہیں ہے جو ایک اس طرح سے صرف ڈیلر ہے جس نے پیسے کمانے ہیں وہ دس وی اور دیٹ وی آپ کو نہیں فکر کہ آپ کے کلائنٹ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور آپ کے اس کے پیسے ڈب ہو رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں اس کو اپنا وقتی طور پر ایک بینیفیٹ چاہیے دس بیس ہزار پچاس ہزار رپیہ اس نے نکلوانا ہے اور اس کے بعد اس کا سائن ہی بننا یا اس کو وہ جانتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہمارا یہ وی جن نہیں ہے اور یہ صرف ایڈوکیشن سے ہو سکتا ہے اور اب بہت سارے لوگ ہیں جو ایڈوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس فیلڈ میں آئے ہیں اور یہ اس فیلڈ کے لیے بڑا پوزٹیو ایمپیکٹ ہے صرف یہ ہے کہ کلائنٹ نے اس کو اچھے طریقے سے چوز کرنا ہے کہ وہ کس کے پاس جا رہا ہے ہم بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے ویلیوبل ٹائم دیا جی تو ناظرین یہ تھے سٹیٹ سلوشن کے ایم ڈی چودری امیر خان انہوں نے بڑا چا میسید دیا ہمارے ورسیس پاکستانیوں کو بھی اور جو پرابٹی میں سکیم دھوکہ فراد ہو گیتا ہے اسے بچنے کا نوریت بڑا چا طریقہ بتایا کہ اسے کیسے بچا جائے اگر آپ پرابٹی میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پرنسز ہو رابطہ کریں ان کا پروپیشنل سٹاف 24-7 آپ کے سرویس کے لئے آزرین خدمت ہے اسے کے ساتھ اپنے حسکاش کو دعا دیجئے اللہ حافظ